وضو صرف اس کی خوشنودی اور اس کی رضائیت حاصل کرنے کے لئے پڑتا ہے اسی طرح سے وضو بھی صرف پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انسان کو کرنا چاہیے اس وضو میں بہت سارے مستحبات ہیں جو تفسیری کتب میں موجود ہیں دعائیں ہیں جو انسان کو حتیٰ جب پانی کو دیکھے تو اس کے لئے دعا ہے ہاتھ میں پانی لے اس کے لئے دعا ہے مختلف دعائیں ہیں تفسیر سے پڑھا جائے لیکن جو عملی طور کے اوپر مستحبات جسے ہم عام طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ ذہمت بھی موجود نہیں ہے اس میں سب سے پہلے چیز ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو تین دفعہ پانی سے دھوئے اپنی کلائی تک اور اس کے بعد تین دفعہ جو ہے وہ اپنے موہ میں کلی کرے پانی ڈال کر اور تین دفعہ ناک میں پانی ڈالے استنشاک کرنا ہے کہ پانی کو اوپر ناک میں کھیچنا ہے اور اس کے بعد اس سے نکالنا ہے اسے کہتے ہیں استنشاک کرنا پانی کو کھیچنا البتہ ہم عام طور پر صرف پانی کو صرف ناک میں ڈالتے ہیں اگرچہ کہے صحیح مستحب عمل یہ ہے کہ ناک میں ڈال کے اسے تھوڑا سا کھیچنا ہوتا ہے یہ مستحب عمل ہیں اور اس کے بعد جب واجب عمل ہمارا سب سے پہلا شروع ہوتا ہے وہ کہ چہرے پر پانی ڈالا جائے کہاں سے پانے ڈالائے چاہے کہ جہاں سے بال اکتے ہیں اب چاہے وہ بال ہوں موجود یا موجود نہ ہوں کسی کے بال زیادہ ہوں یا کم ہوں ہر صورت میں جہاں سے عام طور پر لوگوں کے بال اکتے ہیں وہاں سے ہمیں چہرے کو دھونا ہوگا اور چہرہ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جائیں گے چہرے کو جہاں سے بال اکتے ہیں وہاں سے تھوڑی تک جو ہے وہ دھونا ہوتا ہے اور دائیں اور بائیں سے جہاں سے کان کلمیں ہیں یا کان کی جہاں پر ہڈی ہے اس طرف سے انسان کو دھونا ہوتا ہے اب انسان نیت کر کے جب چہرے پانی ڈالتا ہے ایک دفعہ ڈالے دو دفعہ ڈالے نیت اگر اس کی ایک ہی دفعہ کی ہے تو وہ ایک دفعہ ہی کی نہ جائے گا اور اس کے بعد صحیح طرح سے وضو کیا جائے کہ چہرے پر کوئی جگہ باقی نہ رہے اگر چہرے پر داڑی ہے اور اس طرح سے داڑی ہے کہ اندر سے خال نظر آتی ہے تو پانی اندر تک پہننا چاہیے لیکن اگر داڑی گھنی ہے اور اندر کی خال نظر نہیں آتی ہے تو صرف اوپر سے ہی اگر اس کو دھولیا جائے اسے گیلا ہو جائے وضو سے تو وہ کافی ہے اس کے بعد جو ہے ہم بائیں سے جو ہے دائیں ہاتھ پر ہم ڈالیں گے مردوں کے لئے مستحب ہے کہ کومی سے پانی ڈالا جائے اور خواتین کے لئے ہے کہ سامنے سے جو ہے وہ پانی کو ڈالا جائے اور اس کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف ہم لے کر آئیں گے کوئی جگہ بھی خوشک نہیں رہنی چاہیے اور اگر کسی جگہ پر رکاوٹ موجود ہے کسی چیز کی مثال کے طور پر کوئی گریس لگی ہوئی ہے یا کوئی تیل لگاوا ہے کہ جو پانی پہنچنے سے روکتا ہے تو اس کو ہمیں پہلے ہٹانا ہوگا اور اس کے بعد وضو کیا جائے گا حتی یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے ادھر بھی پانی پہنچنا چاہیے اور اس کے بعد پھر دانے آج سے ہم بائیں ہاتھ پہ ڈالیں گے اگر مرد ہے تو پھر وہ کونی کی طرف سے ڈالے گا اور خاتون ہیں تو سامنے کی طرف سے البتہ یہ مستحب عمل ہے یعنی اگر خاتون بھی اگر پیچھے سے ڈالیں پانی اور مرد بھی اگر آگے سے دھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مستحب وہ عمل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کے بعد جب سر کا مسا کرتا ہے تو بال کی اوپر مسا نہیں کیا جاتا بلکہ جو سر کی کھال ہوتی ہے اس پہ مسا کیا جاتا ہے اور وہاں تک پانی پہنچنا لازمی ہے اور کم سے کم مقدار جو سر کے اوپر لگنی چاہیے وہ ایک انگلی کے جو ایک حصہ ہے یہ حصہ ضرور لگنا چاہیے اتنا حصہ اس کے مطابق ہونا چاہیے بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسا کیا جاتا ہے تو ہم اس حصے کو صرف لگاتے ہیں یہ حصہ لگانا کافی نہیں ہے یعنی اگر ہم اس طرح سے کھڑا ہو کر اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور یہ حصہ صرف لگ رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ اتنا حصہ جو انگلی کا ایک حصہ ہے ایک پورٹ سے کہا جاتا ہے وہ حصہ جو ہے لگنا چاہیے کتنا اسے کھیچنا ہے ہمیں یعنی اوپر سے نیچے تک کھیچے نہیں اس کو کھیچنا بھی مقتصر سر سے کھیچا جائے تو کافی ہے یعنی اتنا کہا جائے کہ اس کو سر پر رکھ کر کھیچا جائے یہ چیز کافی ہے اس کے بعد ہم جب پیر کے مسے کے اوپر آتے ہیں تو پیر کے مسے میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ پیر کے مسے میں لوگ جو پیر کی امیلیاں ہوتی ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے بلکہ ناخن کے اوپر سے کھیچنا شروع کرتے ہیں یہ ناخن کے اوپر سے کھیچنا کافی نہیں ہے بلکہ جو ناخن کے آگے کا حصہ ہے اگلا حصہ ہے اس پہ بھی ہمیں ہاتھ لگانا ہوگا یعنی ہمیں نیچے سے لے کر پھر اوپر اور جہاں سے پیر کی حدی ابری ہوئی ہے وہاں تک ہمیں وضوک کھیج کر لانا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری ہتیلی کو رکھیں ممکن ہے کہ ہم ایک انگلی سے بھی یہاں سے ہم نے انگلی لی اور یہاں سے کھیج کر یہاں تک بھی اگر ہم لاتے ہیں تو یہ مساف کافی ہے اسی طرح سے دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے ہمیں مساف کرنا چاہیے یہ وضو کا ایک آسان اور سہل طریقہ ہے وضو ایک لازمی جز ہے اور شرط ہے نماز پڑھنے کی اور اسی طرح سے اگر انسان نظر کرے یا قرآن کی آیات کو ہاتھ لگانا ہو یہ شرائط تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں وضو کرنا ہوتا ہے بس اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہم پانی کا بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں جبکہ ایک قلیل پانی میں ایک گلاس پانی میں پورا وضو کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری عادت ہے کہ نل جو ہے وہ پورے دھار کے ساتھ کھلاوا ہو پانی بہتا رہے اور ہم آرام سے وضو کر لیں سر کا مساہ پیر کا مساہ کیا جائے اور اس کے بعد نل کو بند کیا جائے پانی کا یہ اسراف ہے اور ہم مختصر پانی میں کر سکتے ہیں بس اوقات لوگ کہتے ہیں ہم اس پانی نہیں ہے اور ہم کیسے وضو کریں نہیں ایک گلاس اگر پانی کا موجود ہے تو اس کو آرام سے اس میں وضو کیا جا سکتا ہے چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو بچہ ہو یا بچی ہو تمام اس کو بڑے آسائن سے کر سکتے ہیں اور ہم اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے عملی کر کے دکھائیں گے کہ ہمارے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ پانی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم پانی زیادہ نہ بہائیں استعمال نہ کریں ہم وضو نہیں کر سکتے نہیں یہ ایک مختصر پانی میں یقین کے ساتھ ہم وضو کر سکیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک گلاس پانی ہے اور ہم مؤمنین کو یہ بتائیں گے کہ یہ ایک گلاس پانی میں بھی وضو بہت آرام سے کیا جا سکتا ہے اور پانی اسراف کرنے کی قطعن ضرورت نہیں ہے چاہے ہم نل سے کریں اور چاہے کسی اور چیز سے کسی اور چیز سے پانے رکھیں لیکن اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے اور واجب وضو میں تو بہت ہی مختصر پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہئے دوسری بات اگر پانی کم بھی ہے کوئی ایسی قلت ہے کہ پانی بہت مختصر ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم تیمم کر لیں نہیں اگر پانی موجود ہے تو اس میں وضو کیا جائے مثلا ایک گلاس بھی اگر پانی موجود ہے جو ہمارے لئے اضافی ہے اور اسے وضو کیا جا سکتا ہے یہ چہرے کا واجب وضو ہو گیا ہے جو ایک دفعہ میں کرنا ہے اس کے بعد کہ ہمارا ہاتھ کیونکہ گیلا ہے اور اس گیلے پانی کو ضروری نہیں کہ پورا پانی پورے ہاتھ پر بہتا رہے بلکہ اس کو ہم نیچے تک لے کر آئیں اور یہ ہمیں پورا ہر جگہ پر یہ پانی پہنچ جائے گا ہر اسے میں کہ انسان کو کوئی شک نہیں رہے گا کہ یہ ایکس میں ہو گیا اب آپ یہ دیکھئے عملیوں کے تمام حصوں پہ اور عملیوں کے درمیان یہ ہم نے موضوع کر لیا اس کے بعد یہ مسہ سر کا اور اس کے بعد ہم پیر کا مسہ آپ کے سامنے ہیں اور اب آپ یہ دیکھئے کہ اس گلاس میں یہ کتنا پانی تھا اور کتنے کم پانی میں وضوع کر لیا گیا ہے یعنی اگر اس گلاس میں دھائی سو ایمل پانی آتا ہے ملی لیٹر پانی آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے پیتاس ایمل سے بھی کم پانی میں وضوع کر لیا ہے تو مختصر کم سے کم پانی میں بھی وضوع کیا جا سکتا ہے